کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ خیرہ سہیں انشاءاللہ جی الحمدللہ اچھا آدم مجھے کچھ میں پاکستان سے ہوں اور کراچی شہر سے اور میں بی اے پارٹ ٹو کی سٹوڈنٹ ہوں پرائیوٹلی اور ابھی کچھ ریگلر کلاس لینے کے لیے انیورسٹی جانا بھی پڑتا ہے تو آپ کو پتہ یہ کہ انیورسٹی میں زیادہ تر فرقہ واریت کتنی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ سوالات مختلف قسم کے لوگ کرتے ہیں اور پھر ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں تو میں کافی زیادہ میری لڑکیوں سے اسی بات پر دسکشن ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا سوال پوچھ لیتی ہیں جس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے حساب سے نہیں دے پا رہی ہوں کوئی لوجیکل آنسر نہیں دے پا رہی ہوں تو میرے پاس کچھ سوالات ہیں میں وہ کرنا چاہوں گے آپ سے جی جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے کلمے میں جو ایڈیشن ہے علیو ان ولی اللہ کا وہ کیوں ہیں اور وہ کیسے ہیں مطلب کہاں سے اس کا ایڈیشن آیا اور کیوں نماز میں پڑھنا نماز میں پڑھنا ہو رہا ہے کلمہ میں پڑھنا ہو رہا ہے یہ ایمان کی شرط ہے اگر آپ اسی چینل پر سرچ کریں کہ کلمہ اس میں میں نے شیعہ کتوب سے بہت سارے دلائل دکھا دیا ہے کہ یہ شیعہ کلمہ کا جزہ یہ ہم نے نہیں بنایا یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام کا فرمان ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ روایات پاس اس میں سے نماز میں پڑھنا اور چیز ہے ایک چیز کلمہ میں شامل ہے یعنی ایمان کا جزہ ہے اس کا شہادت دینا واجب ہے اور ایک جو ہے کہ نہیں نماز میں پڑھنی چاہیے تو یہ دو مختلف مسائل ہے تو جہانتہ کا شہادت دینا کلمہ ہے ملائزہ فرمائی یہ کتاب الوصول من الکافی ہے جزہ اول چابدار کتب الاسلامیہ یہاں پر صفحہ نمبر چار سو اکتالیس میں یہاں پر عزت محمد جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام سے روایت ہے اِنَّا اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتٍ نَوَحَهُ اللَّهُ بِأَسْمَائِنَا اِنَّهُ لَمَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ اَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَا ہم وہ اہل بیت ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارا نام لیا اللہ نے زمین آسمان جب خلق کیا تو اللہ نے ایک منادی کو ایک اناؤنسر کو ایک پروکلیمر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اناؤنس کرو پروکلیمر کرو تم ندا دے دو تو اس نے اس طرح ندا دیا تین دفعہ تین دفعہ تین دفعہ شہادت دی اس نے یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرامین ہے اچھا احتجاج تبرسی میں جز اول شعب بیروت میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے ایک بہت لمبی حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خلق کیا ہے تو عرش پہ اللہ نے لکھوا دیا ہے جنت میں لکھ دیا ہے جبریل کے پر میں لکھا ہے مکائل کے ماتے پہ لکھا ہے بہت سارے وہ پورا لسٹ ہے کہان کان پہ اللہ نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ آپ میں سے جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ذکر بھی کہا کرو علی امیر المؤمنین اس کے علاوہ بھی حادیث بہت زیادہ ہیں تو یہ کلمہ کا جذہ ہم نے نہیں بنایا یہ اہل بیت تعریف علیہ السلام ہم سے بہت سارے روایات میں منصوص ہے اور پھر نماز میں کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تو علی امیر المؤمنین بھی کہا کرو تو یہ استحباب ثابت ہے ہر حالت میں چاہے نماز غیر نماز تشہود میں ہو یا ازان میں ہو استحباب ہر جگہ ثابت ہو جاتی ہے